اچھا دوستو یہ جو آپ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت روڈ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد قبا کی طرف جاتا ہے جو پیدل واک کے لیے بنایا گیا ہے یہاں پر کچھ حاجی پیدل بھی سفر کرتے ہیں یہ پیدل ٹریک ویسے واکنگ ایریا ہے اور یہاں پر یہ بیٹری والی گاڑییں بھی چلتی ہیں ان میں بیٹھ کر بھی حاجی جاتے ہیں مسجد قبا مسجد قبا والا یہ جو راستہ ہے یہ اللہ کے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ویلوک میں خوش آمدید آج کا ویلوک بڑا انفرومیٹی ہونے والا ہے کیونکہ ہم مسجد نبوی سے مسجد قبا کی طرف جا رہے ہیں اگر کوئی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد قبا جانا چاہتا ہے تو گیٹ نمبر 310 سے باہر نکلنا پڑتا ہے 310 سے بھی نکل سکتے ہیں 309 نمبر سے بھی باہر آ سکتے ہیں اور جب 310 سے باہر آتے ہیں تو یہ مسجد گمامہ والی سائیڈ ہے بلکل سامنے ایک منار والی مسجد اس کا نام مسجد گمامہ ہے اس گیٹ سے باہر نکلیں تو اس طرف کو مسجد گمامہ والی سائیڈ ہے اور یہ ما شاء اللہ نائٹ ٹائم کا بڑا خوبصورت بھی ہوئے آج الحمدللہ میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ مسجد قبہ کی طرف جا رہا ہوں اگر ہم تھوڑا سا بھی آگے آئے ہیں تو یہ سامنے بالکل بیٹری والی کارز آ جاتی ہیں یہ جو گاڑییں ہیں یہ لے کے جاتی ہیں مسجد قبہ پیدل بھی جا سکتے ہیں اللہ کے پیر نبی کی سنت ہے پیدل جانا لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا چلنے میں پرابلم ہے تو ان گاڑیوں میں بھی جا سکتا ہے یہ بیٹری والی کارز ہیں اور اس کے اندر کچھ ڈبل ٹریکر بھی ہیں اس میں بیٹھ کے حاجی جاتے ہیں یہ مسجد گمامہ کی باہر والی سائیڈ پر آپ کو یہ ملیں گی یعنی مسجد گمامہ والی یہ سائیڈ ہے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ میں گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں اور یہ گاڑی کا جو رنٹ ہے ایک سائیڈ کا ایک طرف کا جانے کا دس ریال کا کرایا ہے دس ریال کرایا ہے مسجد نبی کے بلکل پاس سے یہ جاتی ہیں دس ریال کے حساب سے یہاں سے یہ آپ کو لے کے جائیں گے وہاں مسجد قبہ پہ جا کے اتار دیں گے اور اس کے بعد آپ اندر جا کے دو رکت نماز ادا کریں گے جو اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے اور قبول عمرے کا عجر بھی ہے تو وہ جب آپ وہاں پر دو رکت نماز ادا کر لیں گے اس کے بعد آپ کو دوبارہ پھر وہاں سے گاڑی لینی پڑے گی تو وہ پھر دس ریال آپ سے چارج کریں گے اور واپس لے کے آئیں گے الحمدللہ میں اور میرا بیٹا اللہ کی رحمت کے ساتھ ماشاءاللہ گاڑی میں بیٹھ کر ہم جا رہے ہیں مسجد قبہ کی طرف اچھا اس روڑ کے اوپر دوستو بے شک پیدل سفر کیا جائے یا اس گاڑی پہ بیٹھ کے سفر کیا جائے بڑا ہی پیارا ماشاءاللہ یہاں کا ویو اور منظر ہوتا ہے اتنا خوبصورت یہ ماشاءاللہ ٹریک بنا ہے پیدل واکنگ والا اتنا خوبصورت ٹریک ہے ماشاءاللہ لوگوں کی آمد و رفت اور ساتھ ساتھ جگہ جگہ پر کھانے پینے کے چھوٹے چھوٹے سٹالز وغیرہ الحمدللہ بڑا خوبصورت یہ منظر ہے ماشاءاللہ اس روڑ کا اور یہاں پر بہت سارے حاجی ہیں جو پیدل بھی جاتے ہیں جو ان گاڑیوں میں بھی جاتے ہیں اور یہ بیٹری والی کارز کے علاوہ اس روڑ کے اوپر اور کوئی گاڑی نہیں چلتی ہے صرف یہی گاڑییں چلتی ہیں اور کچھ حاجی شاپنگ وغیرہ کے لیے بھی یہاں پر ماشاءاللہ آتے ہیں یہاں پر بہت ساری شاپنگ کی دکانیں بھی ہیں الحمدللہ ثمہ الحمدللہ عبد الرحمن صاحب ماشاءاللہ اپنے بابا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے فل انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوش ہو رہے ہیں الحمدللہ کیونکہ آج ہم لوگ جا رہے ہیں مسجد قبا کی طرف اچھا دوستو اگر آپ اس طرح کی اور بھی انفومیٹی ویڈیوز مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ اس طرح کے ویلوگ آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ انفومیٹی ویلوگ ہوں گے اور بھی کسی قسم کی آپ کو یہاں کے حوالے سے رہنمائی چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی گائیڈ لائن مل جائے گی انشاءاللہ موسیقی الحمدللہ ہم بالکل ماشاءاللہ مسجد قبہ کے پاس پہنچ چکے ہیں یہاں پہ گاڑی نے ڈروپ کیا ہے ہمیں یہ مسجد نبوی سے مسجد قبہ کا تقریباً ڈسٹنٹ ساڑھے تین کلومیٹر کا ہے واللہ وعلم بسواب کم اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے ماشاءاللہ آپ مسجد قبہ کا نائٹ ٹائم کا ویو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت منظر ہے رات کا مسجد قبہ کا اور یہاں پر دو رکعت نماز ادا کرنے سے قبول عمرے کا عجر ملتا ہے اور ماشاءاللہ عبد الرحمن صاحب کی آپ خوشی چیک کریں مسجد قبہ کے اندر کتنا ماشاءاللہ خوش ہو کر عبد الرحمن صاحب باغ رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ ہم نے مسجد کے اندر دو رکعت نماز ادا کی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد قبہ کی زیارت کا موقع دیا مسجد قبہ کے اندر ماشاءاللہ آپ کو ایک اور چیز بڑی ماشاءاللہ مزے کی ہے کہ یہاں پر زمزم کا پانی پینے کو ملتا ہے ماشاءاللہ زمزم کا پانی پیتے ہیں حاجی جب آپ نے واپس جانا ہے یہ سامنے بلکل مسجد قبہ مسجد قبہ سے باہر نکلیں یہ بلکل سامنے گاڑییں کھڑی ہیں بیٹری والی کارز یہ بلکل سامنے یہاں پر موجود ہیں یہیں پر بیٹھ کر دس ریال واپسی کا کرایا ہوتا ہے آپ جا سکتے ہیں الحمدللہ ابھی میں گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں ہماری واپسی ماشاءاللہ شروع ہو گئی ہے وہاں سے آتے ہوئے ہم نے آخری والی سیٹ لی تھی اب الحمدللہ ہم سب سے آگے بیٹھ گئے ہیں تاکہ آپ دوستوں کے ساتھ 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 ویو شیئر کرتے رہیں اچھا دوستو یہ جو آپ سامنے ماشاءاللہ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسلام کی ایک تاریخی مسجد ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں سب سے پہلا جو جمعہ کا خطبہ ہے جمعہ پڑھایا ہے وہ اس جگہ پر اللہ کے پیارے نبی نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا اس کا نام مسجد جمعہ ہے ویڈیو کے آخر میں اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کا موقع نصیب فرمائے آج کا ویلوک یہیں پہ کرتے ہیں ختم اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ